اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج اسی پر ہم بات کرتے ہیں کیا جو قسم کھائی جاتی ہے اس پر وہ قائم رہتے ہیں کیا وہ اپنے وردی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں کیا نیتا جو قسم کھاتا ہے وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے لہٰذا حکومتیں بدلتی ہیں تو پھر ذہنیت بھی بدلنے لگتی ہے کیونکہ سیاسی پارٹیاں کسی ایک ایڈالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی آج اسی موضوع پر بولنے کی کوشش کریں گے کولاپور مہاراشت میں عورنگزیو عالمگیر کی تصویر سوشل میڈیا پر پوشٹ کرنے کو لے کر بوال ہوا سبھی جانتے ہیں کہ اس ہنگامے کے پیچھے کیا مقصد تھا اور ہے خیر اس میں انتظامیاں قائم کردار ہوتا ہے ایسا نہیں کہ یہاں پر جس طرح ہندو تو عدی بھیڑ سوشل میڈیا پر وارل پوشٹ کو لے کر اعتجاج کر رہے تھے اب اس معاملے کے بھی دو پہلو نظر آ رہے ہیں ایک ہے جس نے اس پوشٹ کو اپنے سٹیٹس پر اپلوڈ کیا اب اس میں کتنا اعتراض کر سکتے ہیں یا پھر کس حد تک کسی اور سماج کے جذبات کو ٹھےس لگتی ہے اگر واقعی کوئی بھی پوشٹ اس طرح کی وائرل کرنے پر یقینی طور پر جرم ہو جاتا ہے جس میں کسی اور دھر مذہب کی عوام کو ٹھےس پہنچ رہی ہے پرمہز ہنگامہ برپا کرنا ہے اور آپ کے ہر بات پر صرف ایک سماج کو کڑگرے میں کھڑا کرنے کے اعتراض کیے گئے تھے اور اگر یہ تشویش ناک تھا تو پولیس کو پہلے ہی کاروائی کرتے ہوئے دفعہ 144 شہر میں لاغو کرنی تھی اور جلوس کی اجازت بھی نہیں دینی تھی ایک بھیڑی کھٹا ہوتی ہے تب تک تو امتظامیاں خاموش رہتی ہے پھر اسے ریاستی سطح پر مسئلہ بنا دیا جاتا یہاں تک کہ اور انگزیب کو ایک خلنائق کی ترپیش کرتے ہوئے اس کی تصویر گویا ملک ویرودی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کیا اور انگزیب کی تصویر دیش ویرودی ہے یا پھر اور انگزیب کی تصویر کو کسی اور مقصد کے تحت یہاں پر اپلوڈ کیا گیا تھا یہ پولیس کی تحقیق کا ماملہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایک ہنگامہ برپا کر کے ایک سماج کو کڑگرے میں کھڑا کرنا اور اس کا سیاسی مفات حاصل کرنا یہی تو اس کے پیچھے مقصد نہیں تھا اب اسی مہاراشت کے ماملے کو اس کے اثرات اطراف میں نظر آئے یہاں تک کہ اس کے اثرات بلغام زلہ میں بھی دیکھے گئے جو بھی پھر کا پرست ہے ان پر کاروائی کرنے کی بجائے جو ریپورٹ ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے ایک تاکہ سندیج دیا تھا اسی کو لے کر کچھ پولیس افسر ہمیں فون کے ذریعہ نیوز کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اسے کیا کہا جائے آج بلغام میں بھی ہندوط و تنظیموں کی جانب سے مطالبہ پیش کرتے ہوئے دو مسلم نوجوانوں پر کاروائی کی مانگ کی گئی یقیلن جنہوں نے بھی اگر واقعی اس طرح کی حرکت کو انجام دیا ہے کاروائی ہونی چاہیے پر اس کا بھی خیال رہے کہ جو بھی سماج میں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے فیرس پلیس محقمات کے پاس ہے تو ان پر بھی کاروائی کی جائے ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھاجپا کی حکومت تو چلی گئی لیکن آج بھی انتظامیہ کے ذہن میں بھاجپا کا اثر باقی نظر آ رہا ہے لہٰذا انتظامیہ کو ضرورت ہے کہ سیاہ سی دباؤ جو پہلے تھا اس سے باہر آئے کیونکہ کانگریس کی حکومت اختدار پر ہے اور اس کا احساس بھی ہونا چاہیے اور پہلے ہی وزیر آلہ اور نائے وزیر آلہ یعنی کی سدھ رامیہ صاحب اور ڈکے شوکمار صاحب نے بتا ہے کہ کسی طرح کا بھگوا کرن پولیس فورس کا ہونے نہیں دیں گے دوہزار چودہ کے بعد ملکبر میں الگ طرح کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تکے کرنا ٹک میں کئی پولیس تھانوں میں بھگوا کمچہ ڈال کر پولیس تھانوں کا بھگوا کرن کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ واقعی شرمناک کہہ سکتے ہیں مرکز کے ساتھ ریاست میں بھی بھاجپا کی حکومت میں گویا ہندو مسلم نفرت پھیلانا سرکاری کام کی طرح مانا جانے لگا کئی عوامی نمائندوں کی تو صبح اور شام ایک ہی سماج کو غالی دیے بغیر نہیں گزر رہی تھی لیکن ایک عجیم معاملہ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھاجپا کی حکومت تو چلی گئی لیکن آج بھی کچھ پولیس ہف سر بھاجپا کی حکومت کی طرح ہی برتاو کر رہے زورتے انہیں بھی سرو دھرم سمبھاؤ کے سبق کو پھر سپڑنے کی اب جب ہم سچائی کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس ملک اس ملک کے سبیدان ملک کے بھائیچاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہمیں ہی انتظامیہ کی جانب سے فون کے ذریعے ہدایت دینے کی کوشش کی جاتی ہے مطلب پولیس انتظامیہ ابھی بھی بھاجپا حکومت کے دباؤ سے پوری طرف باہر نہیں آئے اگر آپ کل کی رپورٹ دیکھیں گے تو ایک طاقہ سندیش اور کچھ سوال جو عام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اور اگر کانگریس کے حکومت میں سامپردائق طاقتوں کے خلاف بولنا اور سیکیلر ذہنیت کو عام کرنا کیا جرم ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سبیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی بات کو کہنے کی کوشش کی ہے خیر فرقہ پرستوں نے مختلف ریاستوں میں اس طرح کی تاریخ کی شخصیتوں کو سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا مہاراشت میں اورنگزیب تو کرناٹک میں ٹیپو سلطان اس طرح نفرت فائلانے کا منصوبہ بنا لیا ہے بجائی فرقہ پرستوں کی جڑوں تک پہنچ کر ان کی گرفتاری کرنے کے سچ بولنے لکھنے والے سافیوں کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے آخر یہ تمام کس کے کہنے پر ہوتا ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے اس بات کو پریس کونسیل تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے مہاراشت میں ہوئی واردات کے مدد نظر کرناٹک میں ایتی ایتی تدابیر اختیار کیا گئے یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ بلغام کرناٹک کا سردی شہر ہے پولیس کو چونکنر رہنا چاہیے ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ کانگریس کی جیت کے بعد سیدھرامائیہ اور ڈکی شکومار کا پولیس محکمہ کو سخت الفاظ میں ہدایت دینا بھی اہم اختیار ہی کہہ سکتے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے باجپا کا دباؤ پولیس محکمہ پر رہا ہے اور ہر حکومت جو اختتار پذیر رہتی ہے اس کا دباؤ انتظامیہ پر رہتا ہی ہے اور خاص کر جب سے باجپا کی حکومت آئی ہے ایک سماج کو ذہنی دباؤں ڈالنے کے کوشش کچھ حد تک کامیاب بھی ضرور ہوئی ہے پر کیا واقعی پولیس محکمہ نے کانگرس حکومت کے ہدایت کو سنجیدگی سے لیا ہے کیونکہ آج بھی کچھ حد تک ایسا لگتا ہے کہ حکومت تو بدلی ہے پر محکمہ آج بھی اسی ایجنڈے سے متاثر ہے ضرورت ہے ذہنیت سوچ اور فکر کو بدلنے کی آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ محکمہ آج بھی ضرورت ہے محکمہ آج بھی ضرورت ہے محکمہ آج بھی ضرورت ہے پرتی دن ایڑتار سر بات او اکاونٹ کوڑنا کلوز مادی انتا ناو ساکرشت سر ناو کمپریٹ کوڑا کٹی دی وی او کمپریٹ کوڑنا کنسیڈر مادلا سر ادن نا فیک اکاونٹ کوڑنا کلوز مادو کلسا این نو ورگو آگی لا سر جلال دلیتا آشت تو سیریز آگی در سر ممدلو فیک اکاونٹ کوڑنا ایللا بند مدسو کلسا آگلی کلسا آگلی کلسا سیچویشن کٹسو کلسا ماددار سر سر مام کلسا آگل diciendo ặt verbessن ر 똑같نén رUS پولیسstage فرمکری respectful موسیقی موسیقی